السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میرے بھائیوں آج کے مختصر درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر ہم بیمار ہوں تو ہم کیا کریں اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم انشاءاللہ اس موضوع کے مطالق کچھ باتیں دیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں دوا لینا ہے اور یہ شریعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے چاروں سنن میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَى دَانِ إِلَّا وَدَى لَهُ دَوَانِ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں رکھی ہے لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوا بھی رکھی ہے یعنی جو بھی بیماریاں ہیں اس کی دوا بھی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ایک بیماری کے بڑاپا تو بڑاپے سے آدمی جوان فر سے نہیں بن جائے گا لیکن باقی ساری بیماریوں کی دوایں موجود ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز بولتے ہیں اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس کی تو کوئی دوا نہیں ہے ایسے نہیں بولنا چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے اس کی کوئی دوا ہمیں نہیں معلوم ہے کیونکہ دوا تو ہے گیرنٹیڈ جو بیماری ہے اس کی شفا ہے اس کی دوا ہے یہ بات ہمارا ایمان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب کبھی کبھار کوئی ایک سٹریم والے بولتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ بولتے ہیں انہیں کہنا چاہیے ہمارے یہاں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں اور موجود ہوگا اس کا علاج لیکن علاج تو موجود ہے تو دوا لینا چاہیے پہلی بات دوسری چیز ہمیں آرام لینا چاہیے کیونکہ یہ جو جسم ہے ہمارا اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر خود اپنے طور پر بھی جسم کافی بیماریوں کا سامنا کر کے ڈیفینس سسٹم اندر ہوتا ہے جس سے ریکاوری ہوتی ہے اور یقینا انہا لی جسد اکالی کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اس کے علاوہ ہمیں گزہ لینی چاہیے یہ صحیح گزہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ الگ الگ گزہیں جو سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی چیزیں ہیں الگ الگ بیماریوں کے اندر دوا کے علاوہ کچھ گزہ بھی ہوتی ہے جس کے اندر شفا ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے دوا بھی لیں گے آرام بھی کریں گے صحیح ڈائیٹ گزہ بھی لیں گے لیکن شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے اور کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں ہاں سب سے پہلے اللہ سب سے پہلے اللہ نہیں صرف اللہ شفا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے سورہ شورہ سورہ چھبیس آیت نمبر اسی تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ شریعت ہے اسی لئے ہم دوا لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ذریعہ اختیار کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن شفا دینے والا کون ہے صرف اللہ ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی دوا لیے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے سب طرح کی دوایں لیتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو یہ بات کو یاد اکھنا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں اسی وجہ سے اللہ سے زد سے مانگنا چاہیے ڈاکٹرز کو کچھ بھی بولنے دو بھئی ڈاکٹرز کی باتیں جو ہے نا آپ دیکھوں گے آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا اور ڈاکٹر کی بات ہو گئی فعل اللہ تعالی کی مرضی کے آگے کسی ڈاکٹر کی کوئی بات نہیں چلتی ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی چیز امید زیادہ نہیں دکھتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھ دی جاتی ہے دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے اس میں کیا راستہ ہوگا لیکن اللہ تعالی وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے تو وہاں سے راستہ نکالا جہاں سمندر سامنے تھا فیرون کی فوج پیچھے تھی اللہ تعالی نے وہاں سے راستہ نکالا تو اللہ تعالی تو الفتہ ہے راستہ نکالنے والا ہے اور کہیں سے راستہ نکال سکتا ہے تو یہ بات پر ہمارا ایمان ہے اور اسی وجہ سے اس یقین کے ساتھ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اس چیز کے اندر جب آدمی بیمار ہوتا ہے ایک سپیشل ٹائم ہوتا ہے سپیشل ٹائم اس لئے ہوتا ہے کہ کتنا بھی گرور اور تقبر والا آدمی ہے وہ ٹائم پر تو اس کا گرور ٹوڑی آتا ہے وہ ٹائم پر تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں کون میں کتنی حقیر سی مخلوق ہوں میری حیثیت کیا ہے اللہ تعالی کی ایک مرضی ہو تو ہم تو پوری طرح سے فلیٹ ہو جاتے ہیں مطلب ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اپنے اندر ایک احساس لانا بہت ضروری ہے اللہ تعالی سے قریب آنے کا وقت ہوتا ہے ایک طرح سے ایک انسان جب دعا کرتا ہے جب پریشانی میں ہوتا ہے اور ایک چیز کہنا نہیں پڑنا چاہیے شکایت شکایت یہ ایسے میرے ساتھ ایسا کیوں اللہ کی مرضی ہے اب کبھی کبھار کوئی بہانہ ہوتا ہے کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے پھر اگر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں بیمار نہیں پڑتا ارے آپ کا لکھا تھا بیمار پڑنا یہ اگر بیمار پڑے ہو کوئی چیز آئی ہے وہ لکھا تھا وہ تو کچھ بھی کر کے بچ نہیں سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ اگر سے بچنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے جیسے مان لیجئے کوئی اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے ارے باقی جسم کے باقی پارٹس تو ٹھیک ہیں نا بھائی وہ بھی تکلیف میں ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے تکلیف جتنی ہے اس سے سو گناہ زیادہ ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی وہ تو نہیں ہے نا الحمدللہ اس کا تو شکر ادا کریں اور شکر کرنے سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ عزیدنہ کو تم شکر گزاری کروں گے میں تمہیں اور دوں گا یعنی تمہاری اور مدد کروں گا اب میں نے ایک چیز کا احساس مجھے ہوا ہے کہ سوچو لوگ ڈاؤن کے اندر کتنی تکلیف تھی لوگوں کو لوگ ڈاؤن جب چل رہا تھا لوگوں کے جابز نہیں تھی کمائی نہیں تھی پریشانیاں تھی لیکن اس ٹائم پر جو لیول کی آفتیں تھی دکھائی کیا دیا لوگ اتنے زیادہ بھی پریشان نہیں ہوئے کیوں معلوم ہے کیونکہ وہ ٹائم پر سب پریشان تھے تو کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ صرف میں کیوں پریشان ہوں انسان کو جتنی پریشانی سے تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسروں کو پریشانی نہیں ہے مجھے ہی پریشانی ہے لیکن لوگ ڈاؤن میں کیا تھا سب پریشان تھے تو لگا کہ بھائی اکے سب ہی پریشان ہیں لیکن میرے بھائیوں یہاں یہ بات سمجھنا کیا ہے آپ نے دیکھا ایک بلی ہے بلی کی بھی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی بیمار پڑتی ہے لیکن اس کی بیماری کی جو تکلیف ہے اس کو اتنی تکلیف ہے انسانوں کا معاملہ کیا ہے جتنی بیماری اور پریشانی سے تکلیف ہے اور تحارت کے نا میں آپ کو بتاؤ میرے بھائیوں لوگ اپنی نمازیں ہو دیتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں اسپتال میں ہوتے ہیں اور سمپل سی بات ہے ایک ٹیشو کا رول 20 روپے کا لے لو آپ تحارت اپنی پورے منٹین کر سکتے ہو وہ 20 روپے کے ٹیشو کے رول سے آپ کی نمازیں کچھ میم سے ہوگی اچھا بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں پانی سے ہی دھونا ہوتا ہے استنجا کرنے کے لئے استنجا کے علاوہ استجمار بھی تو ہے کہ آپ کو پتا ہے اگر تیشو سے بھی پوچھ لیں پوری طرح سے تو پاکی ہو جاتی پوری طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں استنجا ہو پانی سے دھویں گے تو بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے بھی پوری طرح سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں پوری طرح سے دھونا ہوگا کپڑے پہ کچھ لگ گیا تو پورا نہانا ہوگا اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا لوگولٹا ہسپٹل والی بھی بولتے ہیں کہ نہیں آج تو پہلا دن ہے تم تو ابھی نماز کیسے پڑھیں گے بھئی ایک نماز مسکنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہوش موجود ہے تو ایک نماز مسکنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی بھی حال میں آدمی کچھ ہے یورین بیگ لگی ہے اس کے بھی احکام ہیں کہ بھئی یورین بیگ لگی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس صرف آپ کو نماز کے لیے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیکن ہر حال میں نماز نہیں مسکنے چاہیے اور گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے آخری بات یہ آپ کو پتا ہے مشہور حدیث کہ صبح کے وقت مریض کی عیادت کریں گے تو کتنے سواب ملتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں کس کے لیے آنے والے کے لیے جو مریض کی دن رات خدمت کرتا ہے پریشانی اٹھاتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ اٹھاتا ہے اس کو کتنا بات سواب ملے گا یہ سوچنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے ایک آخری بات کہ مریض کے پاس جب ہونا تو اسے پوزیٹیو بات کرنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ آکے نیگٹیو بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حضرتم المرید او المیت جب تم مریض کے پاس حاضر ہو یا میت کے پاس حاضر ہو فَقُولُوا خیرًا تو اچھی باتیں کہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ يُعَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین بولتے ہیں مطلب کوئی کہے ارے کتنا برا ہوا تو فرشتے کہتے ہیں آمین ارے تم تو کتنا پریشان ہو آمین اس کی جگہ پوزیٹیو کہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو فرشتے کیا کہیں گے آمین اور سننے والے کو بھی دل کو اچھا لگتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے نا امید دو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے کہتے کہ لابا ستہو رہے انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ اور لوگ جا کے کیا کرتے ہیں کتنا برا ہوا تمہارا کتنا برا ہوا فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آمین تو میرے بھائیوں اچھی باتیں کہنا چاہیے پوزیٹیو باتیں کہنا چاہیے پوزیٹیو اٹیڈود دینا چاہیے یہ ہے اصل چیز اور بیماری کے اندر سے گزر رہے ہیں کیا کرنے نہیں مل رہا ہے عام دنوں میں وہ چیز کرو اور ابھی صحت مند ہونا تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اقصر لوگ کیا کرتے ہیں دو نعمتیں زائے کر دیتے ہیں السحت والفراغ سحت ہوتی ہیں تو اس کو ویسٹ کرتے ہیں اور فری ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی زائے کرتے ہیں ابھی صحت مند ہو تو اس کی قدر کرنا اس کے اندر نیکی زیادہ زیادہ کرنا کیونکہ جو صحت مندی میں جو نیکی کرتے ہیں بیماری میں نہیں کیے تو بھی وہ ناغفل وہ نیکیوں کا عجر مل جاتا ہے الحمدللہ وہی مل جاتا ہے تو ہم سب کو اس چیز کی اہمیت سمجھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحت و تندوستری سے نوازیں بیماریوں کی آزمائشوں سے اللہ تعالی حفاظت کریں اور جو لوگ گزر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں شفاء کاملہ عجلہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن